قصبہ بنوڑ کے عدین لگتے گام رامپورہ خرد میں کسان حردیب سنگھ نے ایکسز بینک سے ستارہ لاکھ روپے کا کرجہ لیا ہوا تھا جس پر بینک ادھکاریوں کی اور سے کسان کو پرشان کرنے کے اروپ لگ رہے تھے ان سے پرشان ہو کر کسان حردیب سنگھ نے اٹھائیس طریق کو کوئی جہریلی چیز کھا کر اپنی جیون لیلہ سماپت کر لی تھی مریتک کسان کی انتی مرداز گام رامپورہ خرد کے گردوارہ صاحب میں رکھی گئی جس میں بنوڑ نگر کانسل کے پردان نیرول جی سنگھ نیمہ سعیت کئی لوگوں نے اپنی حاضری لگا مہنے پردان نگر کنسل بنوڑ مرمج جیسر نیمہ آج جہی تھے بہت دخی شتے نہ پہنچے ہیں کیونکہ ایک ساڑا نوجوان ستھی ترجری مار ہے ٹھا کے دام توڑ گیا جیدے چھے بینک دے ملاجمہ دے بہت بڑھا ہاتھ ہے کیونکہ انہوں وار وار پریشرائی کر دے سن جس کارنوں نے اپنے جندگی نوں الویدہ کےنا پہ سنو خاص کر کے اج سرکار نوں اے چاہی دا بے کرجا کرکی ماف کریں گے کرجا کرکی ماف کریں گے اس بارے جے وچار کرن کرجا کرکی ماف کرن ادیش کرن بینک کارنو بی او جڑے وچارے ساڑے گریب پروار کسان پروار نے جندگی تو تنگ گئے پہ انہیں صرف پریشرائی ہون کر کے جندگی چھڑ گے جا رہی ہے بارمجی سے ہی جائے دا سر جیز کس حالی ڈیتھ ہوئی ہے کتنا ہوئی ہے بینک کارنے ہوئی ہے جیزاری بینک کارنے کارمچاری بہتا تنگ کر دے ایک پروار کسور سہنے ہے نہیں سی لون بد ہو گیا ماں باپ انہوں نے تنگ کر دے رہے کتنا تا چابیاں گھونڈ ڈا گئے کسی لون بد ہو گیا ہے سرکار دے چٹھے بہتے انہوں نے بوری اسی کارجا مفی دے کوئی کپٹنل صاحب وعدہ خلافی کر کے انہوں نے ملین ایک پیسہ ٹک بھی اس کر کے پر ملہ اینا ملگور ہو گیا ہے مرمتوں بغیر انہوں کو جہاں نہیں لگے ہو جندگی چھڑنے بڑی اوکی ہے یہ دا بڑی کیمتی چیز ہے سرکار نے نہ دی کوئی بہا نہیں پڑی راجپورا سے کیمرامین للیت کمار کے ساتھ میڈیا پرسن دینیش سچ دیوہ نیوز اٹھ نے